جی سب سے پہلے تو آپ سب پر سلامتی ہو میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے سیکسول لائف یعنی کہ ازواجی زندگی کی ابتدائی دشواریاں دیکھیں ہر میان بیوی کی زندگی میں پہلے پہلے یہ دشواریاں آتی ہیں اس کی وجہ لاعلمی ہے نا تجربے کاری ہے یا پھر سیکس لٹریچر نہ پڑھنا اس کے علاوہ فیملی سپورٹ نہ ہونا جبکہ یہ شرعی فریضہ ہے کہ آپ کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ آپ کی شادی شدہ زندگی اچھی گزر سکے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سیکسول لائف جو ہے ایک اسٹریچ ڈرامے کی طرح ہے جہاں آپ کو پرفارم کرنا ہے تو پہلے پہل جب آپ جاتے ہیں تو گھبرات ہوتی ہے مسٹیک ہوتی ہے لیکن جون جون وقت گزرتا ہے آپ صحیح طریقے سے بہتر طریقے سے پرفارم کرتے چلے جاتے ہیں اسی طرح خواتین کی مثال بھی ہے انہیں بھی جو گھروں سے یا ہمارے معاشرے میں یا جو ٹریڈیشن میں جو سکھایا ہوا ہوتا ہے کہ سیکس بری چیزیں گندی چیزیں تو وہ بھی پھر ڈری ہوئی سیمی ہوئی خوف زدہ رہتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے وہ پریشان رہتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں کیونکہ شروع سے ان کی ذہنیت اس طرح سے بنائی گئی ہوئی ہوتی ہے اور اوپر سے وہ لاعلم بھی ہوتی ہیں تو وہ تو دعائی کر رہی ہوتی ہے کہ رات نہ ہو تو یہ سارا کچھ لاعلمی کی بنیاد پہ ہے جب علم ہوگا تو اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی مردوں کے اندر ایک اور پرابلم ہے کہ وہ جلدی سے انزال ہو جاتے ہیں پری میچور ایجوکلیشن ہو جاتا ہے تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں مردانہ کمزوری ہے پھر وہ حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں حکیم ان سے بہت سے پیسے اہٹھتے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں تیل وغیرہ اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہیں لگانے کے لئے عضو تناسل پہ اس سے یہ ہوتا ہے ہم نے ایک دو کیسز دیکھے ہیں کہ وہ تیل لگانے سے آپ کے عضو تناسل پہ پھوڑے وغیرہ سے ہو جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں مہینے سے دو مہینے لگ جاتے ہیں تو جب دو مہینے کا گیپ آئے گا تو نیچرلیسی بات ہے کہ وہ شہوت میں دیزائر میں جو ہے وہ شدت پیدا ہوتی ہے تو وہ یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید حکیم کی دوائیں اثر کر رہی ہیں یا اس کا یہ دیا ہوا لیکوڈ اثر کر رہا ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ذہنی طور پہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے اور جو گیپ ہوتا ہے مہینے دو مہینے کا جب تک کہ وہ ٹھیک ہو کوئی سیکسول ایکٹویٹی وہ نہیں کر سکتا تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں بالکل جوان ہو گیا ہوں واہ بھئی واہ حکیم کی جیب گرم ہو جاتی ہے ایسا نہ کریں اگر اس طرح کی کوئی کمزوری ہے تو آپ صبح شام ورزش کریں اچھی نیوٹریشن کھانا پینا اچھا کوئی آپ جو ہے وہ نشاور چیز استعمال نہ کریں سموکنگ کم کریں یا اگر نہیں کرتے تو اچھی بات ہے اگر کرتے ہیں تو کم کریں تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اور خواتین سے بھی شادی کے وقت پہلے ہی رات یا چند دنوں میں آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ بلکل کھل کے اظہار کرے گی وقت لگے گا جب تک کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ سیکس جو ہے وہ خوف کھانے کی چیز نہیں ہے خوف زدہ کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ پلیجر کی چیز ہے اور وہ تب ہوگا جب آپ میں علم بھی ہوگا سبر بھی ہوگا اور آپ کو شرعہ کام سے واپستگی بھی ہوگی خدا حافظ